زکاة کے مستحقین کون کون ہیں نمبر دو المساکین المساکین مسکین کی جمع ہے جس کے پاس اپنی ضرورت کا آدھا ہو یا اس سے زیادہ ہو مثلاً اس کے پاس سو روپے ہوں اور وہ دو سو کا محتاج ہو تو اسے زکاة سے اتنا دیا جائے گا جو اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے ایک سال تک کافی ہو نمبر تین زکاة وصول کرنے والے عامل وہ لوگ ہیں جو بادشاہ کی طرف سے زکاة لینے پر معمور ہوتے ہیں تو زکاة سے ان کو عجرت ان کے کام کے مطابق دی جائے گی اگرچہ وہ مالدار ہی ہوں کیونکہ عامل نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارق کر دیا ہے ہاں اگر ان کو حکومت کی طرف سے کوئی عجرت یا تنخواہ ملتی ہو تو پھر ان کو زکاة نہیں دیا جائے گا اور وہ سب لوگ عاملین میں داخل ہیں جو زکاة کو وصول کرنے میں اس کے لکھنے میں اس کی حفاظت میں اور اس کو مستحق لوگوں میں تقسیم کرنے پر معمور ہوتے ہیں نمبر چار مولفت القلوب مولفت القلوب کسی قوم کے بڑے لوگوں سرداروں کو زکاة اس لیے دینا کہ وہ اسلام یا ایمان لے آئیں یا ان کے شر سے بچا جائے ان کے ایمان مضبوط ہو جائیں یا ان کو مسلمانوں کے دشمنوں سے ملنے سے روکا جائے اور زکاة سے ان کو ان کے دل کی نرمی کے بخدر دیا جائے گا ان کو زکاة میں سے اتنا دیا جائے گا کہ ان کے دل اسلام کی طرف راغب ہو جائیں نمبر پانچ غلام اور مقاطب جو اپنے آقا سے اپنے آپ کو خرید لے تو زکاة سے اس کو اتنا دیا جائے گا کہ وہ کتابت کا قرض عطا کر سکے تاکہ وہ مکمل طور پر آزاد اور تصرف کرنے والا بن جائے اور معاشرت کا نفع بخش رکن بن سکے اور کامل طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے اور اسی میں وہ مسلمان قیدی جن سے آزادی کے لیے فدیہ مانگا گیا ہو تو ان کو زکاة میں سے اتنے پیسے دینے جائز ہیں کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کروا سکیں نمبر چھے مقروز الغارمون غارم کی جمعہ ہے جس پر کرز ہو اور غارم دو طرح کے ہیں نمبر ایک جس پر اپنی ضرورت کی وجہ سے کرز ہو اگر وہ فقیر ہے تو اس کو زکاة میں سے اتنا دیا جائے تاکہ وہ اپنا کرز اتار سکے نمبر دو جس پر دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرانے کی وجہ سے کرز ہو تو مالدار ہونے کے باوجود اس کو زکاة میں سے اتنا دیا جائے کہ وہ اپنا کرز اتار لے نمبر سات فی سبیل اللہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو ان لوگوں کو اتنا دیا جائے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کافی ہو اور اس میں سے بہت سے دعوت کے کام داخل ہیں جن کو جہاد کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے نمبر آٹھ مسافر ابن سبیل وہ مسافر جس کے پاس کرایا ختم ہو جائے تو اس کو اتنی زکاة دینی جائز ہے جس سے وہ اپنے شہر تک پہنچ سکے اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو تو اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ